آج میں آپ لوگوں کے لیے بچی ہوئی بریڈ سے اتنی زبردست آئیس کریم کی رسپی لے کر آئی ہوں آپ لوگ جب اس کو گھر میں بنائیں گے تو کوئی بھی امیجن نہیں کر پائے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو گھر میں بنائے ہے یہ اتنی زبردست بن کے تیار ہوگی میں ہوں انایا اور آپ دیکھ رہے ہیں انایاز کیچن یہاں پہ میں نے بچے میں جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں بریڈ کے وہ لے لیے ہیں آپ لوگ اس کو ویسٹ بلکل بھی مت کیا کریں ہم لوگ اس سے بہت ہی زبردست جو چیزیں ہیں گھر میں وہ بنا سکتے ہیں میں نے اس کو گرینڈر میں ڈال کے اچھے طریقے سے پیس لیا تھا اور جب دے تک میں نے اس کو پیسے ہے اس کے دوران میں اس کو اب دودھ میں نے یہاں پہ ہاف کیجی لے لیا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے بوائل کر لوں گی اس دوران اگر چینل پڑھنی ہوئے تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ یہ کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری طرف جو ہے وہ باؤل میں ہم لوگوں نے تین سے چار چمچ دودھ کے شامل کر دینے ہیں دو چمچ ہم لوگ اس میں کسٹڈ پاورڈر کا شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے تھنڈے پاورڈر میں اگر ہم کسٹڈ کو مکس کریں گے تو کبھی بھی لمز نہیں بنیں گے یہاں پہ ہمارا دودھ جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے بوائل ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر ہاف کپ جو ہے میں چینی کا شامل کر دوں گی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو چینی ہے وہ کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کے اندر چینی کو بھی شامل کر دی ہے اگر آپ لوگ کے پاس کنڈینس ملک ہو تو آپ لوگ وہ بھی اس میں استعمال کر سکتی ہیں اس کو ہم لوگ تھوڑی در پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ بریڈ کرمز کا ہم لوگوں نے جو پاورڈر بنا لیا تھا نا وہ اب ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس کو ہم لوگوں نے تقریباً تین سے چار میٹ اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو بوائل کر لینا ہے تاکہ اس کی جو تھکنس ہے وہ تھوڑی سی اچھی ہو جائے بریڈ کرمز جب ہم اس میں شامل کریں گے یقین مانے اتنا لا جواب اس کا ٹیسٹ آئے گنا اور جب آئیس کریم یہ بن کے تیار ہوگی اور آپ لوگ کھائیں گے تو یقین مانے آپ کے بچے بڑے سب بہت ہی زیادہ شوق سے کھائیں گے سچ میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب تھا یہ دیکھیں اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کے بعد آتی ہے کسٹڈ کی باری ہم لوگوں نے کسٹڈ کو اچھے طریقے سے مکس کر لینے ایک دفعہ دوبارہ سے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک ہاں سے چمچ کو ہی لانا ہے اور دوسرے طرف سے ہم لوگوں نے کسٹڈ کو شامل کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے شامل کریں گے تو کبھی بھی اس میں گھٹلیاں وغیرہ بلکل بھی نہیں بنیں گی فلیم کو بالکل اب ہم لوگوں نے یہاں پہ لو کر دینا ہے کیونکہ کسٹڈ ڈالنے سے اس کی جو تھکنس ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی اس کو تقریبا ہم لوگوں نے صرف دو منٹ اور پکانا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کا جو فلیم ہے نا وہ آف کر دینا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے تھنڈا کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی کمال کی اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے یہاں پہ اب ہم لوگ دوسری طرف جو کریم ہے نا وہ بیٹتا لیتے ہیں ویپی ویپ کی میں نے کریم لے لی ہے یاد رکھئے گا اگر آپ لوگ جو باقی کا جو ہم لوگوں نے کسٹڈ کا پیسٹ بنایا ہے نا اس میں ہم چینی کی مقدار اگر کم رکھیں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا کیونکہ ہم لوگوں کی جو ویپی کریم ہے نا ویپی ویپ کی اس میں اور ریڈی ہی وہ کہتے ہیں چینی ہوتی ہے تو اس لیے ہم لوگ چینی ہے نا اس کی مقدار کم رکھیں گے یہ دیکھیں کریم کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لی ہے اس کے بعد ہم لوگوں کا جو تھنڈا ہو گیا ہے کسٹڈ وہ ہم لوگوں نے شامل کر دینے ہیں یہ دیکھیں تھنڈا ہونے پر اس کی جو کنسسٹنسی ہے نا وہ اور بھی زیادہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے کریم کو ہم لوگوں نے اوور بیٹنگ کرنی ہے بلکل آپ لوگوں نے چھوڑ نہیں دینا بیٹ کرنے سے آپ لوگ ہینڈ مکسر سے بھی آپ لوگ بیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ سے جب ہم لوگوں نے کسٹڈ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس کو ہم لوگوں نے دوبارہ سے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے دوبارہ سے اس کو بیٹ کر لیں گے تاکہ کسٹڈ جو ہے نا وہ کریم کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے اور یہ دیکھیں زبردست ہماری جو آئس کریم ہے نا وہ ریڈی ہونے والی ہے آپ لوگ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا گھر میں مہمان آنے پر بھی آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ اتنی بجٹ فرنڈلی ریسپی ہے نا کہ آپ لوگ اس کو بنائیں اور آپ لوگ جیسے آپ گرمی آرہی ہیں تو آپ لوگ اس کو بار بار بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پلاسٹیک کا مولڈ لے لیا ہے یا آپ لوگوں کو مرکیٹ سے بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اب ہم لوگوں نے جتنا بھی اپنی کریم کا بیٹر جو بنائے ہے وہ ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے سپیچلر سے میں نے سیٹ کر دی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اچھے سے اس کی جو تہنا وہ برابر کر لینی ہے اور یقین مانے یہ بہت ہی لا جواب بن کے تیاری تھی اور ابھی بھی آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کس چیز کا ویٹ کر رہی ہیں بہنوں اور جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا تمام نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ٹیب کر لینا ہے تاکہ کوئی ائر وغیرہ نہ رہ جائے اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کیو پر ریپ اس کو ضرور کرنا ہے یہاں پہ میں نے بٹر پیپر لے لیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کا جو ڈھکن ہے وہ اچھے طریقے سے بند کر لینا ہے اس طریقے سے کوئی بھی ائر وغیرہ اس میں نہیں جائے گی اور اگر ائر جائے گی تو ہماری جو آئس کریم ہے وہ کرسٹل فار میں بن جائے گی تو اس کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے بعد میں نے اس کو اوور نائٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا فریزر والے اوپر والے جو کھانا ہوتا ہے اس میں رکھ دیا تھا اب میں آپ لوگوں کی اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو نکال کے بھی دکھاتی ہے کتنا کمال کا سکوپ جو ہے وہ نکل آیا ہے اور بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے اور جھٹ بٹ بن جانے والی ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کہہ لیجئے گا اور اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ